اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل کے سیکمنٹ میں یو مائکرو فانانس بینک کے طرف سے آسان کرزہ سکیم لے کر آیا ہوں ذاتی ضرورت کے لیے یا کاربار کے لیے یا کسی بھی اپنے مقصد کے لیے آپ تیس لاکھ روپے تک کٹس حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں مکمل تفصیلات دوں گا کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سی ریکوارمنٹ ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت یو مائکرو فانانس بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں یو مائکرو فانانس بینک کا جو پہلا کرزہ ہے وہ ہے خود مختار لون اگر آپ کاربار بنانا چاہتے ہیں یہ کاربار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ خود مختار لون حاصل کر سکتے ہیں سائلنٹ فیچرز میں دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ آپ تیس لاکھ روپے تک آپ کو کرز ملے گا آپ ساتھ سالوں کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اگری جو گرنٹی کے طور پر کوئی بھی چیز جہاں پر ضمانتی رکھوا کر یعنی کہ گول ہو گیا کوئی کمرشل پروپٹی ہوگی کوئی ریزنینٹل ہوگی یا ویکل ہوگی وہ رکھوا کر آپ یہ کرز آسل کر سکتے ہیں آپ نے ہر منت کے سپے کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو کریڈل لائف انشورنس بھی پروائیڈ کی جائے گی نیکس ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ریکوائیڈ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ویلیڈیشن اکتی کارڈ ہونے چاہئے ریسنٹ پاسپور سائٹ فوٹو ہونے چاہئے بزنس کا اپروف ہونے چاہئے آپ کے پاس اس کے بعد لاس ریمت کے آپ کے پاس سیری سلپ ہونے چاہئے اگر جو سیریڈ پرسن ہے ان کے لیے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے یو مایکرو فانانس بینک کا رننگ فانانس کے لیے یعنی کہ ایسے افراد جن کے پاس پہلے کاروبار موجود ہیں وہ اپنے کاروبار کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں پچاس زار سے تیس لاکھ روپے تک دو سالوں کے لیے کرز آپ کو دیا جائے گا لون پیمنٹ آپ نے منتلی انسولمنٹ بھی کر سکتے ہو یا پھر کوارٹل یعنی کہ ہر تین منت کے بعد آپ کی کیس دے سکتے ہیں اگر آپ چھے لاکھ سے چھے لاکھ سے اباب کر لیتے ہیں تو آپ نے گرنٹر جمع کروانا ہے اگرنٹری والا جانے کے بندہ دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس میریمم بہت کم مارک اپ ہوگا آپ کے پاس پچاس زار سے آپ کو فرسٹ ایر جو ہے وہ آپ کو ہیلت انشورنس بھی دی جائے گی اس کے بعد کریڈٹ لائف انشورنس بھی آپ کے پاس موجود ہوگی ریکوارڈ ڈاکومنٹس جو ہیں کاپی آفشن افتی کارڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس دو پاسپورٹ ساتھ فوٹو ہونے چاہیے جو آپ کے سیریڈ پرسن ہیں ان کے پاس انکم پروف ہونے چاہیے یعنی سیریڈ سلیپ ہونے چاہیے یہ پھر بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے جو آپ کے بزنس والے افراد ہیں ان کے پاس بھی ساری چیز ہونے چاہیے کون سا بزنس ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہاں آپ کے پیسے آتے جاتے ہیں آپ کے کاروبار کے لئے ٹھیک ہے ٹائٹل پروپٹی ڈاکومنٹ آپ نے جمع کروانے ہیں ایدہ کوٹریال کے طور پر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچس ہمارے پاس ہے بہتر کاروبار لون یہ آپ کا بہتر کاروبار لون جو ہے یہ میڈیم سمال میڈیم ترمز کے لئے انٹرپرائز ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لئے کرس لے سکتے ہیں دو طرح ہوگا ایک ہے بہتر کاروبار لون ہے جس میں آپ تقریباً پچاس دار سے چھ لاکھ روپے تک کرس ملے گا چھے سے چوبیس مند کے لئے ہر منت آپ نے قسط پی کرنی ہے جب آپ کو کرزہ منظور ہو جائے گا اثر فری یہ پروسیسنگ ہوگی آپ کی ایسانے کے بار بار کے منک کے چکر لگوائے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد لون فکیلٹی عن ریجوال گرنٹی صرف اور صرف آپ کی ذاتی زمانت پر آپ کو کرس ملے گا لائف انشورنس بھی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی لون فکیلٹی فار وومن عن پریورٹی بیسز یعنی کہ خواتین لیتے ہیں تو ان کو جلدی لون ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیتر کاروبار پلس اگر بیتر کاروبار پلس لون آپ لیتے ہیں تو آپ کو چھے لاکھ سے پھر تیس لاکھ روپے تک کرس دیا جائے گا ٹھیک ہے تقریباً آپ کو بارہ منت سے چوچر آسی منت کے لئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس لون ریپے پینا آپ شروع منتلی انسٹالمنٹ میں آپ نے پی کرنا ہے ہیلتھ انشورنس بھی آپ کو دی جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس کون کون سے ڈاکومیٹس ہونے چاہیے اگر ان کاروبار کے لئے ان آپ نکرس کے لئے اپلائے کرنا ہو تو ان کے لئے آپ کے پاس اروجنل شرکتی کارڈ دونے ضروری ہے ون پاس پور ساتھ پچر ہونی چاہیے پروف آف بزنس ہونے چاہیے یوٹریلٹی بیل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے گرنٹر ریکوارڈ ہے وہ آپ نے جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے کوئی بگ بندہ اس کے بعد نیکسٹ ہے لیپ ٹاپ اینڈ موبائل فانانسنگ جو کہ آپ کو یو ماکرو فانانس بینک پروائیڈ کر رہا ہے یہ آپ اگر نے لیپ ٹاپ یا پھر موبائل لینا ہو تو اس کے لئے آپ یہ کرز لے سکتے ہیں تقریباً چالیس ہزار سے ساڑھے تین لاک روپے تک ٹھیک ہے آپ کو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے بہت ہی کم ڈاؤن پیمٹ لی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں ہے کہ آپ کے پاس سنکتی کارڈ ہونے چاہیے پاسپورٹ سال فوٹو ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا پروف آف انکم ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا جہاں پر آپ کیسے پیسے کماتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پینشن لون جو پینشن لدہ آتا ہے وہ یو ماکرو فانانس بینک سے پینشن لون لے سکتے ہیں تقریباً آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے تک کر دیا جائے گا آپ کو ہر منت پر قسط پی کرنے پڑے گا اگر آپ کا لون منظور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو تقریباً پانچ سالوں کے لیے کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس کون کونسے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں آپ کے پاس اروجینل شٹاکٹی کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ساتھ فوٹو ہونی چاہیے ضروری ہے آپ کے پاس پینشن بونک ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے پینشن لون اس کے بعد سیرری لون ہے ٹھیک ہے یہ ایسے درات جن کے سیرری آتی ہے گورنمنٹ کے امپلائے ہیں وہ یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو بھی ساڑھے تین لاکھ روپے تک کٹس دیا جائے گا ٹھیک ہے چاہے آپ گورنمنٹ کے کامیں کام کرتے ہیں گورنمنٹ میں امپلائے ہیں سمی گورنمنٹ میں ہے یا پھر کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہے تو آج ہی آپ سیرری لون اصل کر سکتے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے تک جس میں آپ کو کریڈٹ لائف انشورنس اور ہیلت انشورنس پروائیڈ کی جائے گی تقریباً پانچ سالوں کے لیے آپ کو یہ کرز ملا گی آپ کی چوائس آپ کے ترین عرصہ کے لیے کرز لیتی ہیں ہر منت آپ نے کسٹ پیگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس اریجنل شرکتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس پاسپورٹ ساز فوٹو ہونی چاہیے اور اس کے بعد سیرری سلپ ہونی چاہیے جہاں تھے آپ کے پیسے آتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے سولر فائنانسنگ یعنی کہ اگر آپ نے سولر پرانٹ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کرز حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ تقریباً تیس لاکھ روپے تک کرز ملے گا آپ کو پچاس آر سے تیس لاکھ روپے تک دس سالوں کے لیے آپ یہ کرز لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ منتلی بھی پی کر سکتے ہیں یا ہافیر لی بھی یعنی کہ ہر سکس منت کے بعد بھی ایک کسٹ پی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی منیمم ڈاؤن پیمنٹ آپ سے لی جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس سیٹیفائیڈ سولر ایکوپمنٹ آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے نیکس ہمارے پاس ہے جو ہے ریکوارڈ ڈاکومنٹس اگر آپ نے سولر فائننسنگ کروانی ہے تو آپ کے پاس ارینو شنافتی کارڈ ہونا چاہیے پاسپورس آٹھ فوٹو ہونے چاہیے بزنس آپ کا پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد اٹیسٹیڈ کاپی آف اگری پاس بک آپ کے پاس موجود ہیں جو اگری کلچر کے لیے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سرمایہ تعلیم لون یعنی کہ اگر آپ سکول بنانا چاہتے ہیں یا کوئی پھر اٹویشن سنٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کرس لے سکتے ہیں تقریباً ایک لاکھ سے تیس لاکھ تین تیس لاکھ روپے تک ٹھیک ہے گیا آپ کو یہ سات سالوں کے لیے کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے ہر منت کیسٹ پی کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کلیڈر لائف انشورنس بھی موجود ہوگا آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں ان میں آپ کے پاس ویلرش نکتی کارڈ ہونا ضرور یہ ہے دو پاسپورٹ ساتھ فوٹو ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس سکول ایسٹ ہونا چاہیے سکول اسٹیشن ہونی چاہیے اس کے بعد گرانٹ سکول کا نورمیٹس ریکارڈ ہونا چاہیے کاپی ایفیو سٹکچر ہونا چاہیے اس کے بعد بیلڈنگ کی اونرشپ آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈاکومنٹس اس کے جوٹیلٹی بیل ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس 6 منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں بینک میں بھی آپ سکول کے لیند دن کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمرشل ویکل فائنانسنگ اگر آپ اپنے لئے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ویکل خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ قرص لے سکتے ہیں تقریبا 30 لاکھ روپے تک اس کے بعد یہ آپ کو 10 سالوں کے لئے نیو کار کے لئے اور یوز کار کے لئے آپ کو 8 سالوں کے لئے گھرز دیا چاہے گا ٹھیک ہے منیمم آپ نے 10% جو ہے وہ ڈاؤن پیمیٹ جمع کروانی اگر آپ ویکل فائنانسنگ کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس منیمم ڈاکومنٹ ریکوارڈ ہوگی اس کے بعد آپ نیو بھی گاڑی لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوکلی برینڈڈ جو یوز گاڑی وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی چوہیس ہے آپ کو کمپریٹ ویکل انشورس اور ٹریکر فکلٹی پروائیڈ کی جگہی آپ کے پاس اورجنل شراختی کارڈ ہونا ضروری گیا پاس پور سائز فورٹو ہونا چاہیے پروف آف بزنس ہونا چاہیے اور پھر آپ پروف آف انکم آپ کے پاس ہونا ضروری گیا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس یوں ماکرو فانانس بنک کا لون ہے اگریکل لون میں آپ اپنے کشت کارڈ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں تقریبا ڈیڑھ لاکھ روپے تک اس کے بعد آپ پندرہ منت کے لیے قصد دیا جائے گا ایزی اینڈ فیر لون پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو لائف اور ہیلت انچورنس بھی پروائیڈ کی جائے لون فکلٹی آپ کی پرسنل اور کوٹریال بیسز ہوگی یعنی آپ کے ذاتی زمانت ہوگی لن سم بیس کے اوپر بھی لون لے سکتے ہیں منم آپ کے پاس سنیفتی کارڈ یعنی پاس سالوں کے لیگے ملے گا آپ کوئی بھی چیز کری دینا چاہتے ہیں آپ اپنی زمانت کے اوپر یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے دس لیگے تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے تک آپ کو کرز دیا جائے گا اس کے بعد چینز اٹھارہ مہد کے لیگے دیا جائے گا آپ اپنی ذاتی زمانت کے پر منت کل کے دیا جائے گا آپ کی ذاتی زمانت کے اوپر موٹر بائک لون اگر آپ موٹر سائیکل خرید دنا چاہتے تو آپ کرز حاصل کر سکتے ہیں تقریباً کتنا ساٹھ ڈیر لاکھ روپے تک آپ کرز ملے گا آپ چھتیس منت کے لیگے کرز لے سکتے ہیں منمم ڈاؤن پیمنٹ آپ سے لیا جائے گی فاس پروسیس ہوگی بہت کم مارک آپ سے لیا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس فری ایکسی دنٹل انشورنس بھی ہوگی موٹر بائک کی انشورنس ہوگی فری لائف انشورنس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد کون اویل کر سکتے پاکستانی اویل کر سکتے ہیں جن کے اوبر اٹھان سے ساسر سال کے درمیان میں سہار ایڈ پرسن بھی لے سکتے ہیں سیلف امپلوائیڈ میں لے سکتے پروفیشن بھی لے سکتے ہیں وزنس من بھی لے سکتے ہیں سونا رکھوا کر بھی یہ کٹس حاصل کر سکتے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تقریبا تیس لاکھ روپے تک آپ کو کٹس دیا جائے گا من من سکتے چھ مینے بعد پیس پیس اس کے بعد خواہی فور ہیلتھ انشورنس آپ پروائیڈ کی جائے گی آپ کے پاس کون کون داکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس شناختی کار ہونا چاہیے پاس پورس اور فوٹو ہونے چاہیے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ٹریکٹر یا اگر آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ کرز حاصل کر سکتے ہیں بہت کم پیمیٹ کے ساتھ داؤن پیمیٹ بہت کم لینڈ اونرشپ آپ کے پاس اگر کپ یا پھر آپ کے پاس ریونی ریکارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پاس پیچر ہونے چاہیے بندی نے کرز لینا ہے اس سے بعد یہاں پر دیکھیں ملت کا ہے اس کے بعد فیویٹ کا ہے یہ آپ کے پاس تین برینڈ ہیں آپ لن لے ریکوارمنٹ ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اب آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے آپ نے کسی بھی نزدیکی برانچ میں چلے جانا ہے یوں میکرو فانانس بینک کی ٹھیک ہے وہاں جا کر آپ اپنی ضرورتی ضرورت کے لیے جو بھی آپ لن لینے جس میں کٹھا گری میں آپ لائے کر رہے کاروبار کے لیے پھر سیری لون لینے پینشن لینے یا آپ لائف سٹوک لیے کس بھی مقصد لینے تو آپ جا کر وہاں پر بتائیں گو آپ کو اپلکیشن فارم دیں گے وہ فیل کرنے کے بعد آپ نے اسی برانچ جمع کروا دینا جمع کروانے کے بعد آپ شکریہ اللہ حافظ